اسلام علیکم شارجی موبائلز پر حشام دے دوستو آج کچھ دوستوں کی ڈیمانڈ پر ریال می برز ایر پرو جو ریال می کے بہت اچھے والے ایر برز ہیں بڑی اس میں کوالٹی ہے بڑے اس کی اچھے فیچرز ہم ان کی انبوکسنگ کریں گے تو یہ میرے ہاتھ میں ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کو جو ہائی لائٹس ہم دکھاتا ہوں تو لیفٹ سائیڈ سے شروع کریں تو ایکٹیو نوائز کینسلیشن اپ ٹو ٹری فائیو ڈی بی تو اس میں ایکٹیو نوائز کینسلیشن کا فیچر دیا گیا ہے جو آپ کو پاکستان میں ان بجٹ کے جو ہے نا ایر برز ان میں وہ نہیں ملتا تو پاکستان میں اس کی پرائز میں بتاتا چلوں چودہ ہزار پر ہے ریال می کی طرف سے افیشل پرائز لیکن جو ہے نا اس کے علاوہ اگر بات کریں پرائز کے علاوہ تو اس میں ساتھ اس کے بتایا انہوں نے نائنٹی فور ایم ایس سو پر لو ریٹنسی اور اوپر گیمنگ آئیکن بنایا گیا ہے تو یہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں نا پاپلر گیمز جتنی بھی ہیں وہ کھیلتے ہیں تو ان کو یہ ایک ایشو رہتا ہے کہ ان کو جو نا کمیونیکیشن موبائل اور ایر برز کے درمیان سلو ملتی ہے یعنی کہ آواز ان کو بعد میں آتی ہے ان کی یہ شکایت ہوتی ہے تو یہ لو ریٹنسی جو رہا ہے اس کو آپ اگر اس کی ایپ ریال می کی ایپ میں سے ہون کر لیں گے تو یہ آپ کا ایشو حل ہو جائے گا اس کے بعد آ جائے تو اس میں پچیس گھنٹے کا ٹوٹل پلی بیک ٹائم ہے نیچے آ جائیں تو پھر اس میں دس میلی میٹر کے بیس بوسٹ ڈرائیور لگائے گئے ہیں اور یہ اس کی جو بیس کوالٹیا بہت اچھی والی ہے سینٹر میں ہے تو وہ بتا رہا ہے جی ٹرانسپرنسی موڈ یہ ایک بڑا شاندار فیچر ہے کہ آپ کو اگر آپ اس پر میوزک سن رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کی فیملی میمبر اگر آپ کو وہ آواز وغیرہ دے رہے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ ان کی آواز کو ڈیٹیکٹ کر کے کانوں میں آپ کے پہنچائے گا تو اس کے بعد اس میں دول مائک نوائز کینسلیشن فور کالز تو یہ ایک جو لوگ ائر برز یہاں اے ڈوٹ سے استعمال کرتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کال کے دوران بہت اچھا بڑھنا پڑتا ہے اور دوسرے سائٹ پہ آواز کے لیے نہیں جاتی تو یہ جو ہے نا انہوں نے ہر ائر برز دو ہوتی ہیں آپ کو پتہ یہ ہے لیفٹ والی اور آئٹ والی دونوں میں دو دو مائک لگا دی ہیں جو ہر اینگل سے آپ کی آواز کو کیپچر کر کے تو وہ آگے بڑی صاف آواز ڈیلیور کرتے ہیں تو چلے اب اتنی باتیں ہوگی اب اس کو جلدی جلدی سے ہم ڈبے میں سے نکالتے ہیں اس کو ان بوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں اس کو میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں جب اس کا بوکس کھل گیا تو اس طرح کا نکلے گا ایک غلطی یہ ہو گئی ہے کچھ دو سے اتراز کریں گے اس کا نام تو آپ دیکھ لیں اس کا نام ہے ریل می برڈز ایر پرو یہ پاکستان میں چودہ ہزار پیکیں ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں سے نکلتی ہے سب سے اوپر اس کی ریل می برڈز بنو کی یوزر گائٹ یہ ایک لیتر پیکنگ میں دی گئی ہے اس کے بعد پھر نیچے سے اس کے مطلق کوئی معلومات نکلتی ہے ویرنگ ہیڈ فونز اور ایئر ٹپس کے مطلق بتاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم فائنلی یہ اس کو نکال پائیں تو اس کے اوپر جو اس کی ٹیپ لگی ہوئی ہے وہ بھی کیا بتا رہی ہے آپ دیکھنے ذرا پلیز ٹیئر آف ڈی سیپریٹ اچھا جی اس کے بعد جناب یہ ہے تو اس کو ہم اس میں سے جو اس کی ٹیپ ہے اس میں سے اس کو رموو کرتے ہیں بھائی نکالتے ہیں تو بڑی اس کی یہ جو چارجنگ بوکس ہے راؤنڈ شکل میں ہے اور بڑا ہی شائننگ والا ہے تو ریل می کیو برڈز جو ہم نے دیکھے تھے وہ شائننگ والا نہیں تھا وہ میٹ فنچنگ میں تھا اچھا سب سے پہلے اس کی نیچے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سی ٹائپ چارجنگ پورٹ کے ساتھ ہے اور یہ آپ کو ہمیں بتاتا چلوں کہ یہ چودہ ہزار پی کے ضرور ہے لیکن یہ کوک چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو پیچھے اس کے کچھ نہیں ہے یہ جیسے آپ ہون کریں گے تو یہ آپ کو اس کی جو بہرنا لائٹ آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ میں نے اس میں سے ایک نکال لیا ہے تو آپ دیکھیں تو آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو رہا سا لائٹ کی پرابلم ہے یہ ایک مائک یہ آپ کو صوراہ نظر آ رہا ہے میرا حال ہے یہ والا ادھر دیکھیں اگر میں ملی حال آ رہا ہوں تو ایک یہ مائک ہے اور ایک مائک اس کی بیک سائیڈ پہ ہے اچھا جی ہے یہ رائٹ والی ہے تو یہ آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ آپ کو کوئی بندہ یہ ہی نہیں کیے گا کہ بھی آپ نے کوئی ایپل کی کوپی پہنی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی اپنی ہی بناوٹ کی ہے تو ڈول مائک آپ کو اس میں نظر آ گیا ہے جو آپ کی نوائز کینسلیشن کرتا ہے ایک پیچھے اور ایک اس کی بیک پہ میں آپ کو بتاؤں تو ادھر دیکھئے گا اور ایک ادھر ہے اگر میں فوکس کر پاؤں اس کو تو بلیک کلر ہے کدھر اور اے کدھر تو یہ ہو گیا جی اچھا جی اس کو ہم دوبارہ اس میں انسٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ سے قریب سے یہ دکھاتا ہوں اب اس کا چارجنگ بوکس میں آپ دیکھیں تو اس طرح سے یہ فیٹ آتی ہے چارجنگ بوکس میں آپ دیکھیں تو اس کے چارجنگ بوکس کی جو کیا ہے پہ نا اس میں اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو یہ ایپل کی مہنگی لینے کے بجائے یہ چودانہ دار پی کی یہ لے لینے چاہیے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو اس کے بعد اس کے بوکس میں کیا ہے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں یہ ایک اس کے بوکس میں آپ کو دو پارٹیشنز نظر آ رہی ہیں اس میں کیا ہے یہ آپ کو ایک ریال می کی فلیکشپ کلر جو یلو ہے اس میں ایک ٹائپ سی انہوں نے چارجنگ کیبل دے دی ہے اور یہ جو نکل نہیں رہا وہ لازمی بات ہے اس کے مختلف سائز کے ائر ٹپس ہیں ائر ٹپس یا ائر جیلز جو بھی آپ کہہ لیں یہ وہ ہیں اوپر اس کے لکھا ہوئے ہیں نائز آف گیمنگ آن تو یہ جناب آپ کو گیمنگ کے لیے کالز کے لیے اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو لوگ یہ لیں گے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ریال می کی ایک ایپ ایجسین کی واچیز اور یہ اسیسری ٹائچ ہوتی ہے ریال می لنک وہ پلیسٹ اور انڈروائیڈ پر آپ کو ملتی ہے جب آپ اس سے اس کو کنیکٹ کر لیں گے تو بے شمار فیچر جو ہے نا آپ اس کے کنٹرول کر سکتے ہیں دونوں مائک اور اس کے پیچھے جو اس کا سینسر ہوتا ہے ٹچ سینسر اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس پہ کس بٹن کو آپ نے سیٹ کرنا ہے آپ کیا چیز اس پہ سیٹ کرنا جاتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کو ریال می لنک ایپ کے ذریعے جو نا وہ مل جائیں گی کہ آپ اس کو اچھی طرح سے کنٹرول کر سکیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریال می برز ایئر پرو یہ ویڈیو معلومات ہی لگی ہوگی تو انشاءاللہ ایسی ویڈیوز کے ساتھ شارجی موبیلز کے پریڈ فارم سے حضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی